لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جو حدیث شریف آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے دو بنیادی سوالوں سے ہے ایک وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا اور وہ عورت جو نیک ہو اور اس پر اس کا شہر ظلم کرتا ہو اور وہ اس پر صبر کرتی ہو تو ایسی عورت کے لیے کیا ہے حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں سنو نبی جنتی ہے شہید جنتی ہے صدیق جنتی ہے پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ جنتی ہے اللہ اکبر دیکھیں یہ تو چار کیٹیگریز ہوگی نا نبی جنتی ہے شہید جنتی ہے صدیق جنتی ہے پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ جنتی ہے اور دور دراز سے اپنے بھائی کو محض اللہ کی رضا کے لیے ملنے والا جنتی ہے اللہ اکبر یہ اپنے جو آپس کے تعلقات قائم کرتے ہو ان کو اللہ کے لیے قائم کرو اللہ کی رضا کے لیے ملو اللہ کے لیے ملو پھر اس کا عجر کماؤ حضور نے فرمایا یہ تو مردوں میں سے جنتی ہیں پھر فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں اور پھر فرمایا اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اللہ اکبر وہ بیوی جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے نیک ہو محبت کرتی ہو اپنے شوہر سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو امانت میں خیانت نہ کرتی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ایک نیک کام ایک مورل کام کرنے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے مزید فرمایا بچوں کو زیادہ بچوں کو جنم دینے والی کیونکہ جب جنم دیتی ہے نا عورت تو ایک تکلیف سے گزرتی ہے اس تکلیف کا مردوں کو احساس بھی نہیں اندازہ بھی نہیں وہ عورت ہی جانتی ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزرتی ہے اس لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب عورت پیٹ سے ہو تب سے لے کر بچے کی پیدائش پیدائش کے بعد دودھ تک یہ تو آپ نے بہت سپورٹ کرنا ہے اس کو بہت سپورٹ کرنا ہے آپ نے اس کو اس کا آپ نے آپ نے اس کی قوت بننا ہے اور پھر بعد میں آپ نے بچے کی پرورش میں بھی اس کے ساتھ دینا ہے اس لئے اللہ تعالی نے عورت کو بڑا مونچا مقام دیا ہے ہمارے پاس معاشرے میں ہندوانہ تہذیب کی وجہ سے معاذ اللہ کوئی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے اور ان باتوں کا کوئی کوئی اصل نہیں ہے نہ دین نے سکھائی ہیں نہ اللہ نے سکھائی ہیں نہ اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں یہ باتیں ان کی اصل کوئی نہیں ہیں یہ اس طرح کی خیالات رکھنے والوں سے اگر آپ پوچھے نا یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی سندت العودین سے وہ سند نہیں پیش کر سکتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی عزت کرنا سکھائی ہے تو ایک عورت کو حقیر تحقیر کرنا تو عزت کے بالکل خلاف ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو عزت سکھاتا ہو یعنی قرآن میں بازابتہ اللہ تعالی نے ایک سورہ اتاری ہے سورة النساء سورة النساء عورتوں کے لئے سورت اتاری ہے عورتوں کے نام پہ عورتیں اس سورت کا نام ہے سبحان عمد یعنی اللہ نے تو عزت دی اپنی کتاب میں سورہ مریم سورہ مریم اتاری ہے قرآن میں اللہ تعالی نے تو عورت کو اللہ نے عزت دی ہے اور تمہاری کسی کو بے عزتی کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہو جاتی بلکہ جو یہ سمجھتا ہے وہ خود ایک حقیر آدمی ہوتا ہے اسی لئے کہا کہ دیکھو زیادہ بچوں کو جنم دینے والی یعنی اس کے لئے تکلیف اٹھانے والی عورت یہ بھی جنتی عورت ہے اور تیسری کیٹیگری وہ شقی والقلب سخت قلب ظالم شوہر جو سمجھتے ہیں کہ بیوی پر دھونس چما کر ہم اپنی مردانگی کو ثابت کر رہے ہیں تو وہ سنیں کہ تم جو ظلم کر رہے ہو اس کا تو وبال تمہارے سر پر ہوگا قیامت کے دن لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیک عورت بھی جنت میں جائے گی کہ جس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہو اور وہ آگے سے کہے کہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہیں سونگی جب تک تو راضی نہ ہو جائے اللہ اکبر یعنی اپنے شوہر کے ظلم پر صبر کرنے والی تو اب بھی وقت ہے اپنی زندگیوں میں صدھار پیدا کریں اپنی طبیعتوں میں تحمل اور حلم پیدا کریں بردباری پیدا کریں اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو معاف کرنا سیکھیں سبر کریں اور اللہ تعالیٰ تو صابرین کے ساتھ ہے ان اللہمع صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس لئے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی شہید پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ اور اللہ کی رضا کے لئے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے والا یہ سب جنت میں جائیں گے تو مرد ہو گئے جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو اپنے شہر سے محبت کرنے والی زیادہ بچوں کو جنم دینے کی تکلیف اٹھانے والی اور اپنے شہر کے ظلم پر صبر کرنے والی یہ تمام کیٹیگریز کی خواتین یہ بھی جنت میں جائیں گے اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے جانع السغیر میں حدیث نمبر ہے 26001 اور یہ درجہ حسن کی روایت ہے تو اب آپ اس کو یوں سمجھیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ گئی میں تو جنت میں جاؤں گا میری بیوی بھی جائے گی کہ نہیں ہاں میان بیوی دونوں جنت میں جائیں گے بشرتے کے دونوں جنت ہی ہوں کام کرے جنت میں جانے والے ورنہ بیوی چلے گی جنت میں اور شہد نہیں گیا جنت میں تو اب جنت میں کوئی کمارہ تو نہیں رہے گا تو کوئی جنتی بیوی کسی جنتی کو ملے گی تمہیں کیوں ملے گی تمہیں کیوں ملے گی تم تو جنت میں نہیں جا رہے اب وہ دنیا میں بھی تمہارا انتظار کرے ہمیں اپنے کام سیدھے رکھنے چاہیے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں دونوں کیاڈگریز کبھی عورتیں بھی زیادتی کرتی ہیں عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں اور یہ ظلم نہ صرف ہاتھ پیر سے نہیں ہوتا یہ منٹل ٹورچر بھی ایک چیز ہوتی ہے سائیکلوجیکلی بھی کسی کو پریشرائز کرنا تنگ کرتے رہنا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو ہم خوشگوار بنائے خوشی کا ماحول ہو کہ باپ آئے تو سارا گھر میں جتنے بچے ہیں وہ کھل اٹھے شہر آئے تو بی بی کھل اٹھے بی بی کو دیکھے تو شہر مسکرہ اٹھے آپس میں محبتیں پیدا کریں کہتے ہیں نا لوگ مجھے یہ والی بی بی مل گئے تو میں ان سے کہتا ہوں ہو سکتا ہے تمہاری بی 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 کہتی ہو کہ مجھے یہ شہر مل آئے انسان خود بھی تو دیکھے نا کہ میں کیا ہوں وہ سمجھتا ہے انسان میں سب سے اچھا ہوں اور جو مجھے چیز ملی ہے وہ اچھی نہیں یہ ذرا سوچنے کا ذاویہ ہمیں بدلنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو پوزیٹیف کرنا ہوگا اور شکر گزار بننا ہوگا انسان جب شکر گزار بن جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ جو آپ کی بی بی آپ کے گھر میں آئی ہے یا یہ جو شوہر صاحب جن سے آپ کی شادی ہوئی ہے یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے یا آپ کے رب کی مرضی سے ہوا ہے تو آپ کہیں گے کہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے تو آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا پیش کرتا ہوں زندگی کی ہر چیز کا حل ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں چار لفظ ہیں بس کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے تمہیں ایسے ہی کوئی ایسی چیز اٹھا کے دے دے گا جو تمہارے لئے اچھی نہیں ہے کچھ بہتری ہے اس میں اس لئے تمہارے لئے دی ہے تمہیں تمہارے لئے کچھ بہتری ہے اس میں تو اب آگے سنیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں وہی پاک پروردگار تو لطیف بھی ہے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے نرم ہے لحاظ کرتا ہے تمہارا تمہیں چاہتا ہے تمہارا خیال کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خبیر بھی ہے جانتا بھی ہے ہر چیز کی انفرمیشن ہے اس کو علم بھی ہے اور اس کے تحت تمہیں جے دیتا بھی ہے تو اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَا الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ بس یہ یاد رکھ لو کہ تمام چیزیں میرے رب نے مجھے دی ہیں کیا میں ان کے قابل تھا تو خود ہی احسان مندر شکر گزار ہو جاؤ گے اور صبر کرو گے تِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ اللہم صلی و سلم وَبَارِكَ عَلَى سَيَّدِنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم